اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھڑوافیت سے ہوں گے تو آج کے دن ہم ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کی بک کمبینیٹکس اس کا چپٹر نمبر فور جنریٹنگ فنکشن کا لیکچر نمبر ایٹ دیکھیں گے آج کے دن ہم ایکسپنینشل جنریٹنگ فنکشن کے ریلیٹیڈ کچھ ریمارکس کریں گے اور اس کی کچھ اپلکیشن دیکھیں گے اور ان چیزوں کے ہی ریلیٹیڈ اگزیمپل نمبر ٹوینٹی ٹو اور اگزیمپل نمبر ٹوینٹی تھری ہے اس کو دیکھیں گے تو چلیے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دو ایرمارکس آتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لیٹ اے ایر بیدہ نمبر آر پرموٹیشن آف پی آئیڈنٹیکل ایبجیکٹس ایکسپنینشل جنریٹنگ فنکشن اف تا سیکوینس اے ایر ایز گیون بائی تو کل لیکچل نمبر سیون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک سیکوینس ہے فرض کیا ہے کہ اے زیرو اے وان اے ٹو اور سون ہمارے پاس ہی گئی ہے اے آر تک اور اس سے آگے بھی یہ چلی جا رہی ہے اگر اس طرح کہ ہمارے پاس سیکوینس ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک ایکسپنینشل فنکشن پڑا تھا کہ ایکسپنینشل جنریٹنگ فنکشن اس کے لیے آئے گا a0 x کی پاور 0 اور دیوائیڈر بائی 0 فکٹوریل ٹھیک ہے 0 فکٹوریل وان ہوتا ہے تو پھر ہم نے پڑا تھا پلاس سے a1 اور x کی پاور 1 اور دیوائیڈر بائی 1 فکٹوریل ٹھیک ہے اور پلاس ہم نے کہا تھا a2 اور اس کے ساتھ x کی پاور 2 اور 2 فکٹوریل آ جانا تھا اور پلس یہ سون سلسلہ چلتا جانا تھا اور یہاں پہ کہیں آ جانا تھا ہمارے پاس ar x کی پاور r اور divided by r کا فکٹوریل اور پلس سون یہ چیز چلتی جانی تھی میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں r والی term کا پتہ چل جائے چاہے وہ جنریٹنگ فنکشن ہے چاہے وہ ایکسپونینشل جنریٹنگ فنکشن ہے اگر مجھے پتہ چل جائے اس کا r والی term کا تو اس کے ساتھ میں special لگا دوں تو یہ میرے پاس close form آ جائے گی یعنی کہ دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ میں یہ لگا دوں limit zero سے لے کے انفینٹی تک اور یہ میں r والی term لکھ دوں کیا ar x کی پاور r divided by r فکٹوریل تو یہ میرے پاس close form of generating function آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے اور یہاں میں بھی وہی چیزیں ہیں ساری ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا ہے یہاں پہ ایک خاص نمبر تک ہم گئے ہیں اور اس کے related پھر ہم تھوڑی سی ایک example کریں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ آئے یہاں پہ کہتا ہے let ar be the number of r permutations r permutations جو ہے اس کو ظاہر کون کر رہا ہے ar of p identical objects p identical objects کے لیے the exponential generating function for the sequence اس sequence کے لیے یہ sequence کون سی ہے r کی جگہ zero put کریں a zero آ جائے گا r کی جگہ one put کریں گے یہ آ جائے گا تو یعنی کہ یہ sequence یہی ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس exponential generating function ہوگا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اور p identical objects کے لیے یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے یہ p identical objects کے لیے ہے اور ar کیا ہے number of r permutations ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں تو آپ کی بک پہ یہ چیزیں نہیں بتائی ہوئیں لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ discussion ہے یعنی کہ اس کا prove یہی سے آتا ہے generating function سے ہی ہم exponential generating function نکالتے ہیں یعنی کہ generating function کا ہی تھوڑا سا updated ورین یا اس پہ ہی تھوڑا سا کام کر کے exponential generating function بنا لیا گیا ہے کیسے بنایا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ar جو ہے وہ denote کرتا ہے ar کیا ہے number of r permutations ہے p identical objects کی تو جب ہم اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں اس کا prove دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمیں اچھے سے سمجھ آتی ہے لیکن آپ کی بک پہ prove نہیں دیا گیا تو اس وجہ سے میں prove نہیں کرواؤں گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ والا generating function آ گیا 1 1 کے ساتھ کیا لکھا ہوئے تو 1 کے ساتھ x کی power 0 over 0 factorial لکھا ہوئے ٹھیک ہے plus 1 over x over 1 کا factorial plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus x کی power p over p factorial ٹھیک ہے یہاں پہ ar کیا ہے ar یہاں پہ اگر ہم بات کی جائیں یعنی کہ اس میں ایک term ar والی بھی آئے گی تو ar کیا ہے coefficient of x کی power r اور over r factorial ہوگا یعنی کہ یہاں پہ جو term آئے گی وہ ہمارے پاس اس طرح ہوگی ar x کی power r over r factorial ٹھیک ہے تو یہ in the above generating function it is given by یہ والا دیکھیں ٹھیک ہے ar کیا ہے coefficient ہے کس کا اس والی چیز کا یہ mark number 1 تھا کہ اگر ہمارے پاس p identical object ہے تو ان کا exponential generating function ہم ایسے لکھا کریں گے دبارہ اس بات پہ گور کریں اگر ہمارے پاس p identical object ہوئے تو ہم اس کا generating function اس طرح لکھا کریں گے ٹھیک ہے اور r permutations کے لیے ar a کا sequence ہوا کریں گے اب یہاں سے نیچے دیکھیں اگر ہمارے پاس دو چیزیں آ جائیں یعنی کہ ar دبارہ r permutations of p identical p identical objects کو show کر رہا ہے a kind کے اور q identical objects کو show کر رہا ہے دوسری kind کے تو اس کے لیے جو generating function ہوگے تو یہ p والے کے لیے ہوگا یہ q والے کے ہوگا تو دونوں کو آپس میں multiply کروائیں گے تو پھر ہمارے پاس آئے گا جیسے ہم generating function میں کر کے آئے نا generating function میں کہ ہم کہتے تھے کہ یہ دیکھیں one plus x یہ ایک کا generating function ہوتا تھا ٹھیک ہے one plus x plus x square plus on یہ دوسری والے کا generating function ہوتا تھا دونوں کو آپس میں multiply کر دیتے تھے اسی طرح p والے کا generating function یہ ہے q والے کا یہ ہے اور اگر ہم نے دونوں کا اکٹھا لکھنا ہے تو ہم e of x لکھ کے دونوں کو آپس میں multiply کر دیں گے اور ar کیا ہے coefficient of اس کا یعنی کہ اس کا coefficient ہے جیسے میں نے یہاں پہ بتایا ٹھیک ہے in the above product of generating function اس generating function کی product میں it is the coefficient of یہ یہاں پہ لکھا گیا ہے یعنی کہ یہاں پہ x کی پاور p over p factorial اس کو اور x کی power q over q not فکٹوریل اس کو multiply کیا جائے گا اگر ہم multiply کریں تو یہ ہمارے پاس چیز بنتی ہے and یہاں سے دیکھیں یہاں پہ گوڑ کریے گا یعنی کہ example سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں example سے یہاں پہ example دے کے سمجھا دیتا ہوں اگر فرض کیا ہے اس والی term کو میں اس والی term سے ملٹیپلائے کروں گا اس والی term کو اس والی تو یہ بنے گا x square over 2 فکٹوریل اور multiply by x divided by 1 فکٹوریل بن جائے گا 1 فکٹوریل تو آپ نے یہ 1 فکٹوریل بھی لازمی لکھنا ہے کیوں لازمی لکھنا ابھی میں آپ کو ڈیفیرنس بتا دیتا اور یہ کس کے اکول آیا ہے تو انہوں نے کہا یہ x 3 بن جائے گی کیونکہ یہ power 1 2 x 3 2 1 فکٹوریل بن جائے گا ٹھیک ہے یہ یہ تک لکھ دیا گیا 2 step 1 یہ step جو میں left hand side and right hand side and will be اور یہ farm بن جائے گی from above product اس above product کے بجا سے ٹھیک ہے تو کیسی farm بنے گی p plus q اس hole کا فکٹوریل تو یہ پہ دیکھیں p value 2 q value 1 2 plus 1 یعنی 2 plus 1 کا فکٹوریل بن جائے گا اگر دیکھیں کہ 1 فکٹوریل ہم نہ لکھتے 1 فکٹوریل 1 نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ 1 plus ہونے میں ہماری سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو جو بھی بٹے میں لکھا ہو ہے p q کو plus کر دیں اس کا فکٹوریل divided by اس کا فکٹوریل اور اس کا فکٹوریل جب ہم اس کے related example کریں گے ہمیں اچھے سے سمجھ جائے گی یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا جاؤ کہ اگر فرض 2 فکٹوریل اور 3 فکٹوریل اور یہ اگر اس کو میں لکھنا چاہوں تو کیسے یہ بن جائے گا یہ 2 plus 3 5 کا فکٹوریل اوپر آجے 2 plus 3 5 فکٹوریل اوپر اور نیچے 2 فکٹوریل 3 فکٹوریل یہ concept آگے اس کا یہ concept اور یہ concept اور یہ concept کے دونوں کے نہیں ہے conceptual ہے in how many ways can 4 of the letters from papaya be arranged papaya ہے اس میں چار letters کو arrange کرنا ہے کتنے ways میں اس کو arrange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر اس میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دو دو پی آرہے ہیں ایک دو اور تین آرہ ہیں اور ایک وائے آرہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لکھتے ہیں یعنی کہ اس کا اگر ہم سیٹ بنانے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے پاس ایک سیٹ آئے گا ایک سیٹ آگیا جس میں ہمارے پاس 3 a ہے اور اس میں 2 ٹائمز p ہے اور اس میں 1 ٹائم y ہے یہ ہمارے پاس ملٹی سیٹ ہے ملٹی سیٹ میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹ بھی رپیٹ ہو جاتے ہیں یہ ملٹی سیٹ آگیا 3 a اس میں 2 p ہے اور 1 y ہے اب اس ملٹی سیٹ کے لیے دیکھیں ہم جنریٹنگ فنکشن لکھنے لگے ہیں اپنی مرضی اس کو جون سا مرضی نام دے دے تو ہم اس کو e of x کا نام دے دی ہم نے ٹھیک ہے e of x کا نام دے دی اب دیکھیں یہ 3 a ہے کیا ہے 3 a ہے تو ہمارے پاس جو بھی ہم 4 letters جو بھی ہم word بنائیں گے اس میں دیکھیں تو اس میں اگر میں دکھاؤ آپ کو a یہاں پہ آرہا ہے تو اپنی اگر ایک دفعہ a لکھنا ہے x 2 دفعہ a لکھنا ہے x 3 آجے گی اور ہم پیچھے پڑ کے آئے کہ اس میں ہمارے پاس فکٹوریل بھی ڈوائی 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 آجے گا یہ 1 کا فکٹوریل آجے گا یہ ڈوائی 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 a کے لئے اب ہم p کے لئے لکھنے لگے ہیں تو 0 p آسکتا ہے ٹھیک ہے اور یا پھر 1 p آسکتا ہے دوبارہ پیچھے والی چیزیں use ہوتی ہے یہ some rule of counting جو ہم شروع میں پڑھ آئے تھے یا پھر 1 دفعہ پی آسکتا ہے یا دو دفعہ پی آسکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ y کے لئے لکھوں تو یا 0 دفعہ y آسکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر 1 دفعہ آسکتا ہے ٹھیک ہے یہ والی چیز ہے اب ہمارے پاس بن گئی اب دیکھیں 0 لکھیں یا نہ لکھیں 0 1 ہوتا ہے 1 1 ہوتا 1 1 ہوتا ہے لیکن اس کو میں ignore نہیں کر سکتا کیوں کیوں کہ اگر اسے ignore کروں گا تو یہ پلاس ہوا کرے گا تو پلاس میں تو یہ مستیک کرتا ہے لیکن یہ 0 جب پلاس ہوا کرے 2 پلاس 0 تو 2 ہی آتا ہے تو یہ 0 اس لئے نگلیکٹ کر دیتا ہوں تو نگلیکٹ کیوں کرنا رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ایسے اس کو بھول بھی یعنی اس کو نہ بھی لیکھ تو خیار اب کتنے white بنانے ہم نے 4 بنانے گئے تو مجھے کوفیشنٹ چاہیے x کی power 4 کوفیشنٹ چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو اس سے ملٹیپلائے کروں گا پھر اس کو اس سے ملٹیپلائے کروں گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح اسی کو پھر اس کو دیکھیں سب سے پہلے کو کروں گا تو x کی پاور 0 پلس x کی پاور 0 تو x کی پاور 0 ہی رہے گا اور divide میں ہمارے پاس آجے گا کتنا 0 کا فکٹوریل ملٹیپلائے by 0 فکٹوریل بیل سے اس کو اگنون کر دیتا ہوں کلکولیشن اس نے زیادہ کرنی ہے اور تو اس نے گوچھ نہیں کرنا تو x کو 0 کو اس کو 1 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کو میں 1 کر دیتا ہوں ان کو میں 1 کر دیتا ہوں اس نے کلکولیشن ہی زیادہ کرنی ہے ہماری تو یہاں پہ دیکھیں تو اس کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا 1 اس کی جگہ پہ بھی 1 نہ آگیا ٹھیک ہے اور اس کی جگہ پہ بھی 1 نہ آگیا ٹھیک ہو گیا دیکھیں اب جب 1 کو اس سبی سے ملٹیپلائے کرواؤں گا تو یہ ساری چیز آجے گی 1 plus x divided by 1 فکٹوریل ٹھیک ہے اور plus x square over 2 فکٹوریل آجے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں plus اور یہاں پہلے x تھا تو x square بن جائے گا over 1 فکٹوریل اور 1 فکٹوریل 1 فکٹوریل یہ 1 فکٹوریل جب اس سے کروں گا تو x square ہے پہلے x cube بن جائے گا x cube over 1 فکٹوریل اور 2 فکٹوریل بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں plus اب اس تیسری چیز کو ملٹیپلائے کروں گا تو یہ بن جائے گا x power 2 over 2 فکٹوریل next والے سے ملٹیپلائے کروں گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x power 3 over 2 فکٹوریل یہ جس سے ملٹیپلائے کر رہا ہوں اور جس کو ملٹیپلائے کر رہا ہوں اس کا 1 فکٹوریل ٹھیک ہے next کروں گا تو بن جائے گا x اس والے کو جب ملٹیپلائے کروں گا سبی کے ساتھ تو آجے گا پلاس x کی power 3 over 3 فکٹوریل ٹھیک ہے بٹے میں 0 فکٹوریل بھی آئے گا وہ انہیں میں لکھا تو پھر اس کو اس سے ملٹیپلائے کروں گا تو بن جائے گا x کی power 4 divided by 3 فکٹوریل اور 1 فکٹوریل ٹھیک ہے اور پھر جب اس کو ملٹیپلائے کروں گا اس کے ساتھ تیسے والے کے ساتھ تو یہ آجے گا x کی power 5 divided by 3 فکٹوریل اور 2 فکٹوریل 3 فکٹوریل اور 2 فکٹوریل یہ ساری بڑھیکٹ باند ہوگی اس کو ان سے ملٹیپلائے کیا اور یہ نیکسٹ ہمارے پاس آرہا 1 پلاس x divided by 1 فکٹوریل ٹھیک ہے یہاں تک آگیا اب یہاں سے غور کریں آپ تھوڑا سا تو جب یہ 1 والی چیز ان سبی سے ملٹیپلائے ہوگی تو x کی power 4 والے آئیں گی چیزیں تو x کی power 4 والی اٹھاتے ہیں ہم یعنی x کی power 4 والی چیزیں دیکھنے لگے ہیں تو کیا آئے یہ آرہا تو میں اس کو لکھوں گا x کی power 4 divided by کیا آئے گا 2 factorial 2 factorial 2 factorial multiply by 2 factorial plus اب دیکھیں جب یہ سبی سے multiply ہوگا تو x 4 آرہی ہے x power 4 divided by 3 factorial 1 factorial 3 factorial 1 factorial ٹھیک ہو گیا یہاں تک اب دیکھیں 1 minute ٹھیک ہو کی power 1 تو جو 3 والے ہوا کرے گی تو x کی power 4 بن جائے گی جیسے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہ 3 والی ہے تو x cube اور 1 x x 4 بن جائے اور نیچے ہمارے پاس یہ 1 factorial ہے ٹھیک ہے یہ 1 factorial ہے 7 2 factorial ہے اور یہ 1 factorial ایک یہ 1 پلاس اور دیکھیں x 3 یہ ہے تو یہ بن جائے گا x 4 divided by 2 factorial اور 1 factorial اور 1 factorial اور 1 factorial again اور پلاس 1 x 3 یہ بھی x 4 بن جائے جو ملٹپلائے ہوگا تو یہ بن جائے گا نیچے divided by x 3 factorial اور 1 factorial اور 1 factorial تو یہ ہمارے پاس چیز یہاں تک آگے اب یہاں سے دیکھیں پس مارا questions hold ہو گیا اس کو کرتے ہیں دیکھیں اب میں کیا کروں گا اب میں کوفیشینٹ of x کی پاور 4 لکھنے لگا ہوں تو کوفیشینٹ of کوفیشینٹ of x کی پاور 4 لکھنے لگا ہوں تو وہ کیسے لکھوں گا جو نیچے والے ہوتے تھے ان کو پلیس کر لیتا تھا اوپر جس طرح ہم پڑھ کے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہم پڑھ کے آئے تھے ہم نے کہا تھا x کی پاور p plus q یعنی کہ اگر کہا x x q q ہے تو یہ چیز divided by p q factorial یعنی کہ جب ان کو آپس ملٹیپلائی کروایا تو اسی طرح چیز بن نہیں تھی پھر x پاور p q divided by کیا آجانا تھا p factorial اور q factorial آجانا تھا ٹھیک ہے اور یہ چیزیں دیکھے بن گئی p q یہ کہہ لیں 3 plus 1 یا 1 plus 3 4 0 یا 0 plus 4 یہ جس طرح اور 2 factorial ٹھیک ہے اور plus اگر دیکھیں تو یہ 1 2 3 ہوگئے اور 4 تو یہ بھی ہمارے پاس 4 factorial بن جائے اوپر plus کروں گا تو 4 factorial اور 1 factorial 1 factorial 2 factorial تو یہ میں اکیلا 2 factorial اور 1 factorial اور 1 factorial لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے plus دیکھیں تو یہ بھی add 3 اور 4 اوپر 4 factorial بن جائے 3 factorial اور 1 factorial ٹھیک ہے تو اوپر دیکھیں تو 4 factorial کام ہونا آ رہا ہے باقی ہمارے پاس کیا بچے 1 divided by 2 factorial 2 ہی ہوتا 2 2 2 2 4 آ 1 کیونکہ 4 factorial 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 آ گیا اسی طرح یہ 4 factorial باہر چلا گیا 1 آ گیا اور 2 2 2 آ گیا اور 3 factorial جو ہوتا ہے 3 2 2 6 6 کے ایک وال ہوتا ہے یہاں سے اب ہم اگر آپ دیکھیں تو 1 2 3 4 5 چیزیں بنتی تھی تو یہ چیز یہ دو دفعہ یہ دیکھیں یہ چیز یہ دو دفعہ یہ دو دفعہ ہے تو اب لکھنا میں یاد بول گیا تھا آپ plus میں ایک دفعہ اور لکھ لی جیئے گا لیکن میرے پاس جگہ نہیں ریز کرنا بننا تو میں 2 لکھ ہم لیں ان کا تو آجے گا 4 multiply by 3 multiply by 2 اور ان سے multiply ہوگا lcm کیا آجے گا 4 اور 3 lcm آگیا ٹھیک ہے تو اس کے نیچے 3 نہیں ہے تو یہ 3 آجے گا اس کے اوپر 4 نہیں ہے تو 4 آجے گا اور یہ دونوں آپس میں multiply ہوگے 1 سے multiply ہوگے تو یہ 12 آجے گا ٹھیک ہے تو یہ lcm آپ کو لینا آتا ہے 4 3 4 3 سے cancel ہوگیا تو اگر ہم دیکھیں تو 2 multiply by 12 اور 3 15 اور 15 اور 4 19 تو 19 دو بار 38 تو یہ 38 ہمارے پاس ہمارے required تو یہ ہمارے پاس ہمارے 38 آنسر آگیا اس کا سکرین شوٹ لے لے ہم ایت کرتا ہوں کہ اس کی سمجھ آئی ہوگی next question پہ چلتی ہیں next question اس کی applications ہیں تو وہ application آپ کو کروا دیتا ہوں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا پڑھ کے آئے تھے ہم نے کہا تھا کہ exponential generating function جو ہوتا ہے نا اگر ہم sequence 1 1 1 کی بات کریں 1 1 1 1 1 یہ چلتا جا رہا ہے اس کا اگر ہم exponential generating function دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 1 plus x plus x square over 2 factorial ٹھیک ہے اور plus x cube over 3 factorial اور plus son یہ چیز چلتی جاتی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کس کے equal آئے گا یہ آجے گا submission r is equal to 0 سے لے کے infinity اور یہاں پہ ہمارے پاس 1 آجاتا تھا x کی power r divided by r factorial آجاتا تھا ٹھیک ہے اور یہ equal ہوتا تھا e raise to power x کے کیونکہ اس کی میکلورین سیریز جو آئے open کریں تو یہی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا چیز ہم نے دیکھی تھی تو اب اسی سے ہم کچھ applications کرنے لگے ہیں دیکھیں کہ ہم کہیں گے کہ e raise to power x کس کے equal ہے e raise to power x تو زیادہ گہڑا کلر لے لیتا ہوں یہ والا ٹھیک رہے گا e raise to power x کس کے equal ہے تو ہم کہیں گے e raise to power x equal ہے 1 plus x plus x square over 2 factorial ٹھیک ہے اور اسی طرح plus x cube over 3 factorial اور plus on یہ چیز چلتی جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا گوڑ کریں کہ اگر ہم x کی جگہ minus x put کر دیں تو یہ اگر x کی جگہ ہم minus x put کر دیں x کی جگہ minus x minus x replace کر دیا تو 1 ویسے کا ویسے ہی رہے گا x کی جگہ minus x رکھا تو یہ minus x آ جائے گا plus x square ہے جب minus x square کی power 2 ہوئی تو minus minus plus ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا x square over 2 factorial ٹھیک ہے جب cube میں رکھیں گے تو cube جب minus 1 کی power اور ہوتی ہے تو یہ minus ہی رہتی ہے کیونکہ ان کو جب واپس میں multiply کریں تو at the end ہمارے پاس answer minus آتا ہے تو یہ اس طرح ہمارے پاس چیز چلے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگے اب اگر ان دونوں کو plus کروں اور subtract کروں تو پہلے میں ان کو plus کر لیتا ہوں e raised to power x plus e raised to power minus x تو اس کا answer کیا آئے گا تو اگر میں تھوڑا سا اس پہ گور کروں تو میں direct ہی answer لکھنے کی کوشش کروں گا بڑی class ہیں آپ تو ان دونوں کو plus کریں تو یہ دیکھیں plus x minus x cancel ہو جائیں گے یہ والی چیز آپ اس میں cancel ہو جائیں گی تو یہ کیا بن جائے گا 1 plus x square over 2 factorial اور zone چلتی جائے گی اسی طرح 5 والا cancel ہو جائے گا تو باقی ہمارے پاس جو چیز بچے گی وہ میں لکھ دیتا ہوں تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا یہاں سے بچے گا 1 plus x والا cancel ہو جائے گا باقی ہمارے پاس بچے گا 1 plus x square over 2 factorial بچ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے والی term جو ہوگی وہ x کی power 4 over 4 factorial اور zone یہ چیز چلتی جائے گی ٹھیک ہے اس میں سے یہ بچ گیا اور اس میں سے بھی یہی چیز بچے گی 1 plus x square کیونکہ باقی چیز تو cancel ہو گئی نا منس والی ٹھیک ہے تو x کی power 4 over 4 factorial اور پلاس سے zone یہ چیز چلتی جائے گی اور اگر دیکھو تو ان کو پلاس کیا تھا تو اس کے اندر پلاس آئے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر کیا آئے گا پلاس آئے گا اب یہ چیز اور یہ چیز آپس میں پلاس ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا e raised to power x plus e raised to power minus x تو یہ بن جائے گا 2 times 2 دفعہ یہ والی چیز بن گئے کیا بنے گی 1 plus x square over 2 factorial ٹھیک ہے اور پلاس سے x کی power 4 over 4 factorial اور پلاس سے zone یہ چیز چلتی گئی اب 2 ادھر جا کے ڈوائیڈ ہوگا تو جب ڈوائیڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس آجے گا e raised to power x plus e raised to power minus x اور ڈوائیڈر بائی 2 اور اس کے ایک وال آگیا 1 plus x square over 2 factorial اور پلاس سے x کی power 4 over 4 factorial اور پلاس zone یہ چیز چلتی گئی اور اگر آپ چاہیں تو اس 1 کو لکھ سکتے ہیں x کی power 0 over 0 factorial تو یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس even والی آگئی ٹھیک ہے نا 0,2,4,6 یہ zone یہ چلتی گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس even والی آگئی تو اس کو اب ہم dubbing 1 کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگئی جب ہم نے equation number 1 اور 2 کو add کیا یعنی کہ اس کو آپ equation 1 کا نام دے دینا اور اس کو آپ equation number 2 کا نام دے دے 1 اور 2 کو add کیا تو یہ آگئی اب 1 اور 2 کو subtract کریں گے تو یہاں پہ کہہ دیتا ہوں 1 اور 2 کو add کیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم subtract کریں گے تو آ جائیں گے 1 minus 2 اور 1 minus 2 کو جب ہم subtract کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا تو دیکھیں e raised to power x minus e raised to power minus x آ جائے گا تو میں لکھ دیتا ہوں یہ بن جائے گا 1 plus x اور plus x square by 2 اور plus x cube by 2 ٹھیک ہے یہ e raised to power x کی value اور پلاس پلاس سون یہ چیز چلتی گئی اور minus کر دوں گا اس میں سے equation number 2 یہ والی ہے تو یہ آ جائے گا 1 minus x اور پلاس x square over 2 فکٹوریل اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus x cube over 3 فکٹوریل اور پلاس سون یہ چیز چلتی جائے گی ٹھیک ہے اگر equal to کے دوبارہ یہاں پہ لکھوں اور یہ ہمارے پاس بن جائے گی یہ والی پہلی چیز آ جائے گی one plus x plus x square over 2 فکٹوریل ٹھیک ہے اور plus x cube over 3 فکٹوریل اور پلاس سون یہ چیز چلتی جائے گی اور اس اندھر کو اگر اس منس ان کو اندر ملٹپھائی کر دوں تو یہ باہر پلاس بچ جائے گا منس کو اندر ملٹپھائی کر دیا تو یہ بن گیا منس one اور پلاس x اور منس x کے روaa 2 فکٹوریل ٹھیک ہے اور پلاس x ، اور x cube 3 فکٹوریل اور پلاس سون یہ چیز minus on یہ چیز چلتی گئے اب اگر ان میں دیکھوں تو کون کون سی چیزیں cancel ہوتی ہیں تو minus one plus one cancel ہو جائے گا اور x کے روالے cancel ہو جائیں گے plus minus والے باقی جو چیز ہمارے پاس بچے گی وہ ہمارے پاس آئے گی دیکھیں تو یہ x ہے یہ بھی x ہے یہ cube لائے یہ بھی cube لائے تو یہ دونے چیزیں آپس میں جب plus ہوا کریں گے تو یہ two times آ جائے گا two times x plus x cube over three three factorial ٹھیک ہے اور اسی طرح plus x کی power five over five factorial اور plus یہ چیز چلتی جائے گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کس کی کوئل آ گیا e raised power x اور minus e raised power minus x ٹھیک ہے تو two ہوتھر جائے گے divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا e raised power x minus e raised power minus x اور divided by two is equal to کس کے آ گیا x plus x cube divided by three factorial اور plus x کی power five divided by five factorial اور پلاس سون یہ چیز چلتی گئی ٹھیک ہے اور پلاس سون یہ چیز چلتی گئی تو ہمارے پاس ایک یہ والی چیز آ گئی تو اگر دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ ode والی آئی ہے اگر even والی چاہیے تو اس کے لیے منس کرنا چاہیے اور اگر اگر اوڈ والی چاہیے تو اس کے لیے منس کرنا چاہیے اس کے سکرین شوٹ لے لیں نیکسٹ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے ایک اگزیمپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے جی نیکسٹ ہمارے پاس ایک اگزیمپل آئے گی ہمارے پاس اگزیمپل آئے گی اور اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے یعنی کہ وائنڈ اپ کریں گے تو چلیے جی وہ کہتا ہے کہ شپ کیریز فورٹی ایٹ فلیکس ایک شپ ہے بہری جہاز ہے جس میں ہمارے پاس فورٹی ایٹ فلیکس ہے ہر ایک بارہ بارہ کلر کی ہیں بارہ ریڈ ہے بارہ وائٹ ہے بارہ ملو ہے بارہ بلیک ہے تو بارہ دو بار چوبیس چھتیس اور تالیس ہمارے پاس 48 � sketches ہیں 12 carriage All of these flags are placed on a vertical pole in order to communicate a signal to other ship کے تا کہتا ہے کسی دوسری ship کو اگر ہم نے signal دینا ہے تو اس کے لیے ایک vertical pole کے اوپر ہم نے hi ڈڈریٹر ہی ڈھڈڈے لگائیں لیکن اگر ہم نے کسی دوسری ship کو signal دینا ہے تو ہم نے ایک층 پر اٹ 1 پر اいつ printer sigu بارہ جھ الجنگ جل نہیں کرتا تک اس کے بعد سوریلaten گے signal دینے کے لیے how many ways how many of these signals کہتا ہے کتنے signals بنیں گے use can even even number use ہوں blue flags کے and odd number use ہوں black flags کے ٹھیک ہے تو بارہ بارہ کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس کتنے بنیں گے تو generating function combine لکھوں گا سبی کا reactی کروں گا آپ کی بک پہ بہت زیادہ یعنی کہ explanation کی ہوئی ہے وہاں پہ تو سب سے پہلے دیکھیں تو میں blue flags کو لے کے چلتا ہوں even ہے تو even کے لیے کیا آئے گا even کے لیے x کی power zero over zero factorial یعنی کہ one plus سے x square over two factorial آجے گا ٹھیک ہے اور plus سے x کی power four over four factorial آجے گا اور plus اور یہ چیز چلتی جائے گی یہ کس کے لیے آیا یہ ہمارے پاس ہے even number of blue flags کے لیے generating function آگیا اب odd number of black flags کے لیے کیا آئے گا odd number ہے تو یہ x plus x cube over three factorial آجے گا اور plus سے x کی power five over five factorial آجے گا ٹھیک ہے اور plus on یہ چیز ہے چلتی گئی ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں تو باقی جو دو بچیں گے یعنی کہ جو red and white بتیں گے ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے even بھی ہو سکتے ہیں odd بھی تو یہ دیکھیں یہ پہلا even ہے پھر odd پھر even ہی odd یعنی کہ یہ والا ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی restriction ہے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی بھی restriction نہیں ہوگی اور یہ ہم نے radically لیے لکھ لیا اب یہی دوبارہ ہم black کے لیے لکھیں گے white کے لیے لکھیں گے تو دونے چیزیں سیم ہوگی تو square بن جائے گا تو میں ڈریکٹ یہاں پہ اسے لکھنے کے بجائے ان کا square بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم ہر پاس square بن گیا اب اس کو دیکھیں تو یہ formula کس کا تھا ابھی ہم دیکھ کے آئے تھے کہ اگر جو even والا ہے نا وہ e raised to power x plus e raised to power minus x divided by 2 یہ even والے کے لیے آ گیا ٹھیک ہے odd والے کے لیے اگر بات کروں تو یہ ہمارے پاس آجے گا e raised to power x minus کیا تھا تو odd والا آیا تھا minus x divided by 2 آجے گا اور اس کے لیے formula ہوتا ہے e raised to power x ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی restriction نہیں ہے اور اس کی power 2 تو یہ اگر آپ دیکھیں اس طرف تو یہ اوپر بن گیا a plus b اور یہ بن گیا a minus b تو یہ بن جائے گا a square minus b square ٹھیک ہے اور دو بار چار ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا بن گیا یہ اس طرف e raised to power 2x بن گیا جب e raised to power 2x کو دونوں سے اندر multiply کروا ہوں گا تو یہ بن جائے گا e raised to power 2x plus 2x ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا minus e raised to power minus 2x اور plus 2x اندر دونوں سے multiply کروایا اور divide میں ہمارے پاس 4 ہی آگیا یہ چیز اس کے ساتھ cancel ہو e raised to power 0 1 کے equal آجے گا تو یہ ہمارے پاس equal آگیا e raised to power 4x اور minus 1 اور divided by 4 ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اب یہاں سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی 1 by 4 میں نے سائیڈ پر نگال دیا باقی میرے پاس کیا بچہ e raised to power 4x minus 1 اب میں نے پیچھے والی اگزیمپل میں بھی یہ فارمولا لکھوایا تھا میں اگن لکھواتا ہوں کہ e raised to power x جو ہے اگر اس کا generating function لکھنا ہو تو یہ ہوتا ہے submission r equal to 0 سے لے کے infinity تک ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجے گا x raised to power r divided by r فکٹوریل ٹھیک ہے تو اگر دیکھیں کہ اگر میں نے یہاں پہ k لگانا ہے نا تو x کی جگہ پہ kx آگیا تو یہاں پہ بھی k آجے گا ٹھیک ہے تو پھر discuss کیے بن جائے گا ٹھیک ہے تو بالکل یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ 4x لکھا ہوئے تو e raised to power اگر میں 4x کی بات کروں تو e raised to power 4x کس کے equal آجے گا equal to 0 اور یہ ہمارے پاس آجے گا e raised to power 4x یعنی کہ 4x کی power r اور divided by r فکٹوریل ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1 by 4 اور یہ submission r is equal to 0 سے لے کے infinity اور یہاں پہ آجے گا کیا آئے گا اس کی جگہ پہ 4x کی power r اور divided by r فکٹوریل اور minus سے 1 آجے گا ٹھیک ہے minus 1 آجے گا یہ والی چیز آگئی ہمارے پاس اب یہاں سے دیکھیں تو اس نے کیا کہا تھا انہوں نے ہمیں کہا تھا یہ 1 by 4 اس سے multiply ہوگا اس سے multiply ہوگا تو لیدہ لیدہ لکھ دیتا ہوں یعنی کہ جب multiply کرواؤں گا تو لیدہ لیدہ لکھ دیتا ہوں تو یہ چیز cut کے نا یہ دیکھیں یہ چیز اس کے ساتھ multiply ہوگی اور جو اس کے ساتھ multiply ہوگی میں ویسے لکھ دیتا ہوں 1 by 4 ٹھیک ہے دونوں کے ساتھ اب مجھے کوفیشنٹ کون سا چاہیے تو انہوں نے کہا تھا کہ 12 of these are placed on a vertical pole بارہ بارہ جو ہوتے ہیں تو کتنے ویسے آئیں گے کتنے بارہ والے کے تو x raised to power 12 کا کوفیشنٹ فائنڈ کرنا ہے تو یہ تو x raised to power 0 ہے تو اس کو neglect کر دیں گے ignore کر دیں گے اب اس میں دیکھیں تو یہ r کی ویلیو 0 سے infinity جا رہی ہے لیکن ہمیں کون سا کوفیشنٹ چاہیے بارہ والا تو ہم r کی ویلیو 12 سبسٹیٹوٹ کر دیں گے جب 12 سبسٹیٹوٹ کریں گے تو یہ آجے گا 4 x اس کی پاور کتنے آجے گی 12 آجے گی ٹھیک ہے اور ڈوائیڈر بائی یہ کتنا 12 کا فکٹوریل آجے گا 12 کا فکٹوریل ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گے 1 by 4 اور اوپر ہمارے پاس آجے گا 4 raised to power 12 آجے گی اور اوپر آجے گی x raised to power 12 اور نیچے بٹے میں ہمارے پاس آجے گا 12 کا فکٹوریل اور اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 ہے اوپر جا کے منس ہو جائے گی پاور تو 4 یہ 12 اس کی اپنی پاور اور مائنس 1 یہ نیچے والے 4 کی اور x raised to power 12 اور ڈوائیڈر بائی 12 کا فکٹوریل ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آجے گی 4 کی پاور 11 ٹھیک ہے اور x raised to power 12 اور ڈوائیڈر بائی 12 کا فکٹوریل بچے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر ہم exponential generating function لکھنا چاہتے ہیں تو یہ e of x equal ہوتا ہے submission r is equal to 0 سے لے کے infinity اور یہاں پہ آجاتا ہے ar اور یہاں پہ آجاتا ہے فکٹوریل تو یہاں پہ کوفیشنٹ کون سا ہوتا ہے تو یہاں پہ کوفیشنٹ ہم ar کو کہتے ہیں جو کہ x کی پاور r over r فکٹوریل ہے جب آپ رمارکس بھی پڑھیں تو وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی تھی کہ x کی پاور r over r فکٹوریل کا کوفیشنٹ تو بلکل یہاں پہ کیا ہوگا x کی پاور 12 over 12 فکٹوریل کا جو کوفیشنٹ ہوگا وہ number of ways ہمارے پاس ہوں گے جو کہ ہیں 4 raised to power 11 تو ہمارا answer ہوگا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ